ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج میں آپ کو آٹیفیشل جو نیلز ہیں نیل ایکشٹنکشن ہیں وہ آپ کس طرح سے گھر پہ کر سکتے ہو وہ بتاؤں گی تو یہ دیکھو میرے پاس نیلز ہیں اور یہ پرمننٹ چھپکے رہے مطلب کافی دن آپ کے چل جائیں یہ آپ گھر پر آسانی سے کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو اس طرح سے نیلز مشین چاہیے جو کی آپ کو اس طرح سے ملے گی اور اس مسئل سے آپ کافی ایزی وے میں جو ہے نیلز آپ اپنے گھر پہ خود اپلائی کر سکتے ہو پرمننٹ نیلز لگا سکتے ہو آپ کو پھالا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو ملتے ہیں نیل پینٹ ملتا ہے جو کی جیل فارم میں ہے اور جب ہم آٹیفیشل اس طرح سے نیلز اپلائی کرتے ہیں نا تو یہی جیل فارم میں جو ہے نیل پینٹ لگے گا جو ہم لوگ نارمل نیل پینٹ لگاتے ہیں وہ جو ان آٹیفیشل جو ہے نیلز پر وہ پینٹ نیل پینٹ نہیں لگے گا یہ آپ کو اس طرح سے بوٹن میں ملتا ہے اس میں آپ کو ٹاپ کوٹ بیس کوٹ بھی مل جائے گا ساتھی آپ کو نیلز کلر بھی مل جائیں گے جو نیل پینٹ ہے وہ آپ کو مل جائیں گے جو آپ آپ اپنے حساب سے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کو اس طرح سے نیلز نہیں لگانے ہیں آپ کو اسی نیل پر بڑھا کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو ٹیوب میں بھی مل جائے گا جس کو آپ اپلائی کر کے لگا کر کے آپ آٹیفیشل نیلز بنا سکتے ہو ساتھ میں آپ کو گلو بھی ملتا ہے جن سے آپ آٹیفیشل نیلز کو چپکا سکتے ہو اور اس مشین کے دورا آپ اس کو پرماننٹ کر سکتے ھو یہ کلپر ملتا ہے جب نیلز آپ چپکاتے ہو اس سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہو اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے آپ کا نیلز جو چپکا ہے وہ اچھے سے چپک جائے یہ آپ کو باول سی ملتی ہے ایک چھوٹا سا چھ سندر سا گلاسہ ملتا ہے جو آپ نیلز خود بناوگے وہ آپ اس میں نکال کر کے بنا سکتے ہو یہ ہے فائلر یہ میں نے الگ سے مگایا ہے لیکن یہ فائلر اس کے ساتھ ہی ملا ہے اس سے جب ہم نیلز کو فائل کرتے ہیں تھوڑا اوپر کی طرف یہاں کی طرف کھردرہ سا کرتے ہیں تب ہی نیلز اچھے سے چپک پاتا ہے اگر آپ چاہو گے کہ اسی نیلز پر ہم چپکا لیں تو وہ پرمنٹ نہیں رہے گا لیکن ہاں اس کو تھوڑا سا کھردرہ مطلب کرنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ آپ کو پینٹ جیسا دیکھ رہا ہے یہ پینٹ بالکل بھی نہیں ہے اس میں آپ کو ایک بریس ملا ہے یہ دیکھئے اور ساتھ میں آپ کو یہ پوشر ملا جس سے آپ یہاں کی اسکین ہوتی ہے نیلز کی پیچھے والی وہ اسکین پیچھے کی طرف چل جاتی ہے تھوڑی سی اور یہاں پر کلین ہو جاتا ہے اور نیلز آپ کا پیچھے سے لگ پاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو کی یہ نیلز میں نے اپنے جو ہے کس طرح سے لگا یہ بہت ہی زیوے میں آپ گھر پر لگا سکتے ہو جو ہم لوگ جا کر کے اتنا پیسہ دیتے ہیں دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار وہ آپ آرام سے گھر پر ہی ان کو اپلائی کر سکتے ہو تو اگر آپ کا پالر ہے سیلون ہے یا پھر آپ کو نیلز کا شوق ہے تو آپ گھر پر آسانی سے کر سکتے ہو اگر آپ کا پالر ہے تو یہ مشین مگا کر کے آپ گھر پر کر سکتے ہو میرے آپ نیلز دیکھ سکتے ہو کافی چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو کیسے کرنا ہے دو طریقے ہیں ایک تو آپ کو یہ مطلب ملتے ہیں مارکٹ میں وہ آپ لے سکتے ہو دوسرا آپ بنا بھی سکتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ والی چپکا کر کے بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا کیسے ہے نیلز کو انہی نیلز کے اوپر وہ بھی بتا دوں گی تو یہاں پر ہم نے نیلز کا جو ہے باکس منگا لیا تھا اور یہاں پر اپنی فنگر کے حساب سے آپ کو ناپ لینا ہے اور ناپ کے الگ کر کے رکھ لینا ہے اب یہ جو فائلر ہے اس سے آپ کو ہلکا سا دردرا سا فائل کرنا ہے نیلز کے اوپر کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کسنا بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اس کو فائل کرنا ہے جیسے آپ کی جو نیلز ہیں وہ ہلکے سے فائل ہو جائے اور وہاں کی اسکن رف سی ہو جائے اگر آپ کی جو نیلز ہیں چکنے رہیں گے تو اس پر چکنے نیلز پر چپکے گنے تو اس لئے ہم یہاں پر یہ ہلکا سا فائل کر رہے ہیں اوپر کی طرف یہ بہت زیادہ رگڑ کے نہیں کرنا اور لیکن یہ بہت زیادہ سافٹ بھی ہے نیلز کیلئے ہے تو بہت زیادہ ساپٹ ہے ڈڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ ہلکہ ہلکہ سا فائل کر لیا ہے اور یہ وائٹ وائٹ سا جو نکلے گا نا وہ اس کو کلین کر لینا اب یہ جو پوچھر اس کے ساتھ ہم کو ملا ہے نا ایک آپ کو نیپکین بھی رکھ لینا ہے اس سے ہم کو کلین کر لینا یہ جو پوچھر ملا ہے اس سے ہلکے ہلکے سے ہم پیچھے کی طرف پوچھ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے آپ کا نیلز اچھے سے پیچھے سے بیٹھ جائیں گے اگر آپ پوچھ نہیں کرو گے تو وہ آگے تک جو نیلز ہے وہ ہی چپک جائے گا اور جو پیچھے کی جو اسکین ہے وہ تھوڑی سی اٹھی اٹھی سی رہتی ہے اس پر جو نیلز چپک نہیں پائے گا اور نکل جائے گا تو یہ دو سٹپ آپ کو ضرور فالو کرنے ہیں پہلے آپ کو نیل پینٹ ہٹا لینا ہے جو آپ کا لگا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے نیلز کو اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سا پوچھ کر لینا ہے اگر ہاں اگر آپ کے نیلز بڑے ہیں تو ان کو بھی کٹ کر لینا ہے یہ ہے میں پوائنٹ بھول گئی اب بتا دے رہی ہوں تو آپ کو نیلز اپنے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد پوچھ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جیل لینا ہے مطلب گلو لینا ہے سوری اور گلو آپ کو اس طرح سے چپکا لینا ہے گلو چپکانے کے بعد اب آتی ہے مشین کی باری اچھا ہم اس سے کلپ سے بھی اس طرح سے کر سکتے تھے لیکن اس طرح سے نیپکن سے جو ہے میری مطلب جو میری گھرس ہیں انہوں نے اس طرح سے نیپکن سے کر رہا لیکن آپ جو کلپر ملا ہے اس سے دوا دیجئے گا تو ٹھیک ہے اب یہاں پر گلو لگاتے جا رہے ہیں اور گلو کے اوپر جو نیلز ہم نے پہلے حساب سے رکھے تھے وہ اس طرح سے چپکاتے چلے جا رہے ہیں اور ہلکہ سا پوچھ کر دیں گے دوا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ نیپکن سے بھی کر سکتے ہو لیکن وہاں پر جو آپ کو ملا ہے کلپر اس سے بھی کر سکتے ہو اور یہ ساری چیزیں میں نے ایمیزون سے مگائی ہیں اور جب سے میں نے اپنے پالر میں اس کو رکھا ہے کافی کلائنٹس اس کو قرار ہیں بھئی آپ کہیں جا کر کے کراتے ہو مول وغیرہ میں کراتے ہو یا پالر میں کراتے ہو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے آپ شٹارٹنگ میں کم ریٹ رکھو میں نے کافی کم ریٹ رکھا ہے تو کافی لوگ قرار ہیں آپ کو جتنی لیندھ رکھنی ہے اس حساب سے لیندھ کو رکھیں گے میرے کو بہت زیادہ شوٹ رکھنے تھے تو میں نے کافی کم لیندھ رکھی ہے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو راؤنڈ شیپ میں چاہیے تو راؤنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سکوائر میں کرنا ہے تو آپ سکوائر کر سکتے ہیں میرے کو سکوائر میں کرنا تھا تو میں نے راؤنڈ نہیں لیا ہے اور نیلز بھی کافی چھوٹے رکھی ہیں تو اس طرح سے آپ کے پر آپ کو کتے بڑے نیلز کرنے ہیں اس کے بعد فائل کر دیں گے ہلکا ہلکا سا اور یہ بلکل آپ کا یہ سوچ رہو نا کہ فائل کرنے کے بعد یہ ہٹ جائے گا بلکل بھی نہیں اٹھے گا یہ بلکل فیکس ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب آتے آئے جو مطلب یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے فائل کر دیا ہے اور سارے نیلز کو فائل کر دیں گے آپ اپنے حساب سے گول میں کرنا چاہتے ہو اوبل شپ میں کرنا چاہتے ہو یا اسکوائر میں کرنا چاہتے ہو آپ اسے ساب سے کر دے سکتے ہو تو یہ دیکھیں سارے فائل ہوگا اب ہم کیا کریں گے اس میں بیس کوٹ لگائیں گے یہاں پر بیس کوٹ لے لیا ہے اور یہاں پر بیس کوٹ لگائیں گے اس طرح سے بیس کوٹ سے کیا ہوتا ہے آپ کے نیلز جو ہلکے سے وہ ہو گئے ہیں بیس کوٹ کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نیلز جو نیل پیٹا کافی دن تک ٹکر رہتا ہے یہاں پر یہ مشین لی ہے اسی مشین کا مین کام ہے جو آپ کی نیلز کو پرماننٹ کلر کرتی ہے تو اس میں ہم اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھ کو رکھیں گے اور اس میں ٹائمر لگا ہوتا ہے 50 سیکنڈز کا وہ ہم لگا دیں گے آپ کے حساب سے آپ کو اگر ٹائم جیادہ ہے تو 50 سیکنڈز کا لگا دیں نہیں تو آپ کم 10, 30, 60 اس طرح سے آپ ٹائمر کو سیٹ کر سکتے ہو بہت ہی کم ہیٹ میں ہوتا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے 50 سیکنڈز کا زیادہ صحیح رہتا ہے آپ اس کے اوپر ہم لگائیں گے نیل پینٹ یہ بھی آپ کو ملا ہے اس میں آپ کو کئی سارے نیل کلر ملنا ہے ایک پنک ملا ہے مجھ کو اور ایک بلو سا ملا ہے اور وائٹ ملا ہے تو یہاں پر زیادہ نیل میں جو ہے میں کاری گری تو نہیں کروں گی لیکن جو بھی کروں گی آپ کے سامنے اور یہ آپ جو اسپنج دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو گھر پہ ہی آرام سے مل جائے گا جو مطلب سب کے گھر پہ رہتا ہی ہے ہلکا فلکا اسپنج تو آپ اسپنج لے سکتے ہو نہیں تو آپ کوٹن بھی لے سکتے ہو لیکن اسپنج ہو تو زیادہ سہی ہے اسپنج کا کیا کام ہے آگے میں بتاؤں گی تو یہاں پر نیل پینٹ بھی لگ گیا نیل پینٹ کے بعد پھر ہم مشین میں اس کو کریں گے کہ درائی ہونے کے لیے پرماننٹ ہونے کے لیے بار بار آپ کو مشین میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ بھی پرماننٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ایک سپنج دیں گے اس میں ہم وائٹ کلر لگا رہے ہیں وائٹ پینٹ لگا رہے ہیں اور آگے ٹو سے لے کے اس طرح سے کر دی رہے ہیں بہت ہی سمپل ڈیزائن ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھئے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ آپ کے مائنڈ پہ ہے آپ کس طرح سے مطلب اپنے نیلز کو کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر میں نے پینک اور وائٹ کو کمیونیشن لیا ہے جو کی کافی خوبصورت بھی لگ رہا تھا مجھ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور فٹا فٹ ہو گیا سائد آپ کا سارے پروسس میں آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے بیچ کا لگتا ہے اس سے زیادہ نہیں لگے گا میرے کو پورا پرفیکٹ ریاض نہیں ہے کیونکہ بیچ بیچ میں میں اٹھ کے بھی چلی گئی تھی تو آپ ماند کہ چلو پون گھنٹہ آپ کا لگے گا لیکن اگر آپ کہیں اور کرانے جاتے ہو تو آپ کا بہت ٹائم جاتا ہے اور یہ ازلی آپ کے نکل بھی جاتے ہیں اچھا ہاں بہت سے لوگ پچھیں گے نکلے گا کیسے اگر ہمیں نہیں چاہیے تو نکلے گا کیسے تو آپ گنگنے پانی میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر تک ڈالے رکھے گا اور یہ آرام سے نکل جائیں گے یہ مشین اور ساری چیزیں میں نے ایمیزون سے مانگ آئی ہیں ان کا پرچیس لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی مائی ہال اسٹور سے تو آپ جرور ٹرائے کریے گا اور آپ ہاتھ کے ساتھ پاؤں میں بھی اس طرح سے پرمانینٹ نیل پینٹ لگا سکتے ہو بہت ہی ایزی وے میں آپ گھر میں کر سکتے ہو سب کا پرچیس لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس ملے جائے گا ویڈیو اچھا لگے لائک جور کرے گا thank you for watching bye